صبح الخیر اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم جمعیعاً لیسن فائف کا ہم ٹرانسیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں آج ہم اس کی تمارین کو تدریبات یعنی اکتسائیت کو ہم شروع کریں گے سب سے پہلے ہمیں عربی سوالات کا عربی میں جواب لنا ہے عجیب عن الاسئلت الاتیہ بالعربیہ مثلاً این المسجد المسجد واقع فی جالیتنا مسجد کہاں ہے مسجد ہماری کالونی میں واقع ہے کیف منظرہ منظرہ جمیل جدا این بیت خالد بیت خالد بعید من المسجد اہوا قریب من المسجد لا ہوا بعید من المسجد کیف ماء الحوض ماء الحوض شفاف للمسجد مئزانتان عالیتان کیا مسجد کے دو بلند مینارے ہیں نعم للمسجد مئزانتان عالیتان اس طرح آپ کو آخیر تک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں فرندہ بلینگس ہیں مثلاً المسجد یہاں دو آپشن ہیں واقع یا واقعت تو آپ کو معلوم ہے کہ مسجد مذکر ہے تو یہاں ہم واقعوں کہیں گے اسی طرح فناء المسجد واسع واسعت نہیں ہوگا چونکہ فناء مذکر ہے مئزانت المسجد عالن یا عالیت تو عالیت ہوگا چونکہ مئزانا مؤنس ہے فوز فی الحوض ماء شفاف حازان ولدان یا بنتان تو ولدان چونکہ حازان تصنیح مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح هؤلاء بنات صغیرات حجرت المؤذن صغیرت حجرت الامام اس کے بعد المسلون موجودون فی داخل المسجد چونکہ معلوم ہے کہ موجودات جو وہ مؤنس کے لئے جماع مؤنس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جماع مؤنس سالم ہے یہ اور یہ جماع مذکر سالم ہے اسی طرح المدرسات ذاہبیت الى المدغس اس کے بعد یہاں ٹرانسیشن ہے انگلیش سے آربیک سینٹنسز کا ٹرانسیشن کرنا ہے مثلا دفش از اندہ وارٹر یا ان وارٹر السمکو فی الماء یہاں پر اندہ وارٹر ہونا چاہیے ہی ذری ہیپی ہوا فرح جدہ The water of basin is clear ماء الحوض شفاف This is your pen This is your room هذه حجرتک Are the worshippers in mosque حد المصلون فی المسجد His pen is on the table قلموه عدل مکتب The electric pole is near the mosque عمود الكہربع قریب من المسجد بیتی بعید من المسجد وهذا قلمی اس طرح یہ سینٹنسز کا ٹرانسیشن ہوا اس کو اپنی کتاب میں لکھئے اس کے بعد اپنی کاپی پر کمپلیٹ کیجئے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو مزید ایکسسائز ہیں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا الان مع السلامتی تلقہ